مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان پشتے دوروں پر صدقہ کرنے کا دگنا کیوں ہے عثمان بتائے گا صلح رحمی کے جتنا ہے اور کون بتائے گا صحیح جواب جی حلام اسوہ بتائیں گے ایک دو صدقہ دینے کا صواب اور ایک صلح رحمی کرنے کا صواب ایک صدقہ کرنے کا صواب اور ایک صلح رحمی کرنے کا صواب دگنا صواب رشتے داروں کے ساتھ رشتے داروں پر صدقہ کرنے کا جواب درست ہے زبردستو یعنی ہمیں خیال کرنا ہو ہمیں زکاة دینی ہو ہمیں صدقہ کرنا ہو تو پہلے کس کا حق ہے رشتے داروں کا بچوں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں گے صحیح ہے نا ایسی جگہ جا کر صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جہاں سے فوٹو کھیچے گی اور اپنے کو فائدہ ہوگا اپنے کو پہلے رشتے داروں کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے بچوں ہمیشہ یہ والی بات یاد رکھنی ہے صحیح کیونکہ کیا ملے گا دگنا صواب ملے گا سبحان اللہ وہ کونسی نماز جس میں تحویل قبلہ کے لئے وحی اتری جی حمزہ آپ بتائیں زہر کی نماز زہر کی نماز ان کا جواب درست ہے سبحان اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عیت الفطر کی جماعت کب ادا فرمائی یعنی پہلی مرتبہ جی بٹا آپ بتائیں حمزہ سن دو ہجری سن دو ہجری آپ کا جواب درست ہے حضرت سلمان فارسی کس سن ہجری میں ایمان لائے جی حسانہ بتائیں سن ایک ہجری سن ایک ہجری آپ کا جواب بھی درست ہے سبحان اللہ اچھا امامے کے ساتھ دو رکعتیں بغیر امامے کے کتنی رکعتوں سے افضل ہے امام شریف کے ساتھ جو دو رکعتیں پڑی ہیں وہ بغیر امام شریف کے جو دو رکعتیں پڑیں گے اس سے کتنی افضل ہیں کتنے گناہ کون بتائے گا جی عثمان ستر رکعتوں سے افضل ہے ستر رکعتوں سے افضل ہے جواب درست ہے سبحان اللہ بھئی میں کہوں گا یقین مانے ایک تو امامہ شریف پہن کر ستر رکعتوں کا سواب مل رہا ہے اور پھر رمضان والی ملٹیپلیشن کرو ملٹیپلیشن کرو تو وہ بھی کئی گناہ بڑھ جاتا ہے تو ہم بغیر امامہ شریف کے نماز کیوں پڑھیں پھر تو سارے بچے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ تمام نمازیں امامہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ جی بڑھتے ہیں انشاءاللہ ہاں اس منش کا یہی فائدہ ہے کہ ہم الحمدللہ ہاتھ و ہاتھ نیت بھی کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ ذہن بنتا جائے گا کہ بھئی اب ہم جب نماز تو پڑھی رہے ہیں تو امامہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے تو ستر رکعتوں کا سواب ملے گا سبحان اللہ چلیں بھائی بچوں آخری سوال ہے نماز کی دوسری شرط ستر عورت سے کیا مراد ہے جی کون بتائے گا انزل آپ بتائیے نماز کی دوسری شرط یعنی مرد کے لئے ناف سے لے کر گھٹنوں تک ڈھکا ہونا واجب ہے ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت بدن کا چھپانا یہ ضروری ہے ستر عورت سے یہ مراد ہے بلکل آپ کا جواب درست ہے جی اب کچھ یاد آیا